بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کوک راج میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں بیف چیزی میکرونی اور یہ دیکھیں بہت زبردست اور مزیقی بنی ہے تو پوری ویڈیو ساتھ دیکھئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ یہ ریسپی کیسے بنی موسیقی 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 جی ویورز اس کے لیے لیا ہے ایک پیکٹ میکرونی کا اور اسے بوائل کر لیا ہے نمک اور آئل ڈال کے اور اس کا پانی جو ہے وہ میں نے نکال دیا ہے اور پھر تھنڈے پانی سے اس پہ ایک دفعہ نکال کے الہدہ کر لیا ہے بیف کیمہ لیا ہے شملا میرچ لیا ہے کیوز میں کاٹ لیا ہے سرکہ لیا ہے سویا سوس لیا ہے چلی سوس ہے ٹمائٹو کیچپ ہے اور یہ تمہاتر کا پیسٹ پنایا ہے پیاز لیا ہے تمہاتر کو چاپ کر لیا ہے چھوٹی اس میں اور سبز میرچ لیا ہے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس میں بیف کیمہ جو ہے اس میں شامل کر دیا ہے اس کا پانی جو ہے وہ خوش کریں گے تاکہ کیمہ کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح خوش ہو جائے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ خوش ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم شامل کریں گے دو چمچ لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور اسے لہسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ تھوڑا سا بھونیں گے پوری ویڈیو دیکھ کریں اور اسی میتھڈ کو فالو کیجئے گا یقیناً آپ کو بھی یہ ریسپی پسند آئے گی اب اس میں ٹماٹر پیسٹ اور ایک ٹماٹر لیا تھا بڑے سائز کا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے گرائن کر کے وہ اس میں شامل کیا ہے اور اسے اچھی طرح سے کیمے کے ساتھ بھون لیں گے ساتھ ہی ٹماٹو کیچپ اس میں ایڈ کیا ہے اور چلی ساوس ریڈ چلی ساوس اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ جو ہے ریڈ مرچ کی ڈالی ہے سرخ مرچ اور حسب زائی کا جو ہے نمک اس میں شامل کریں اور اچھی طرح سے اسے بھون لیں سپائسز آپ اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور پیاز اس میں ایڈ کیا ہے بلکل باریک اسے چاپ کیا ہے اور اسے اس کے ساتھ بھونیں گے پیاز کو تھوڑا سا اور اس میں سرکہ ایڈ کریں گے تین سے چار چمچ ہے اور سویا سوس یہ بھی تین چار چمچ سویا سوس اس میں ایڈ کیا اور اسے سبز مرچ ایک عدد لی تھی باریک باریک کٹی بھی ہے یہ اس میں شامل کر لیں اگر بچے پسند کرتے ہیں تو ایڈ کر لیں ادھروائیس رہنے دیں اور کور کر لیں فائف منٹ کے لیے اسے فائف منٹ گزر چکے ہیں اور اور آئیل جو ہے وہ علیدہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو ابھی یہ تھوڑی سی اس میں کسر رہتی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی جو ہے ہاف گلاس میں اور ایڈ کروں گی تاکہ کیما جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائیں اور اسے مکس کر لیں ایک دفا اور دوبارہ اسے کور کریں گے اسے اب ہم کور کر رگیں گے تقریبا چھے سے سات منٹ کے لیے اور یہ چھے سات منٹ گزرنے کے بات دیکھیں یہ تقریبا اب پک چکا ہے اس میں ہم شامل کریں گے شملا میرچ جو کیوپس کی شکل میں کٹی ہوئی ہے اور سات ہی ٹماٹر اس کے بیچ میں نے نکال لیا تھے اور پھر میں اسے کیوپس کی شکل میں ٹماٹروں کو بھی کٹ دیا یہ تقریبا دو ادر ٹماٹر لیا تھے ایک بڑے سائز کی شملا میرچ تھی اسے اچھی طرح سے میکس کریں تقریبا 3 to 5 منٹ کے لیے پھر اسے کور کریں گے جی تین میٹ گزر چکے ہیں اور تین میٹ بعد یہ دیکھیں تقریبا شملا جو بھی کوک ہو چکی ہے اس کا کچھ پن ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں میکرون یز جو بوائل کی مئی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے میکس کر دیں گے سب چیز کو میری گر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تا کی میری ہر نئی آنے بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ریسپی آپ نے ٹرائی کی یا نہیں کی اور ریسپی لازمی ٹرائی کیجے گا کہ دیکھیں الحمدلللہ ہماری بیف کیمہ ریس میکرونی جو ہے بالکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے چیز یہ گریٹ کیا ہے اور اس کے اوپر اوپر میں سارے میں پھیلا رہی ہوں اچھی طرح سے اور اسے پھر ہم لوگ تقریبا 5 منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھ دیں گے یہ 5 منٹ کے لیے میں نے اسے cover کیا 5 منٹ after 5 منٹ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلللہ بیف چیزی میکرونی ہماری بلکل ریڈی ہیں بہت زبردست تیار ہوئی ہیں بہت زبردست لک لگ رہی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا یقین آپ کو پسند آئے گی دیکھیں میں آپ کل حدہ کر کے بھی دکھا رہی ہوں بہت زبردست تیار ہوئی ہے تو اس ریسپی کو فالو کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ